سلام آپ کو سنایا اور ملکبہ شریف آخری میں سرکار غوث آزل کے حوالے سے ماشاء اللہ کو سنایا آپ دیکھیں کہ اولاد غوث آزل کی صورت میں خطیب اہل سنت ناشر مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہ مولانا سید آدل میاں ساپیبلہ کی آمد آمد ہے آپ نورانی چہرے کی زیارت کریں اور بلکہ یہ کہنے پر آپ مجبور ہو جائیں کہ جب سالے چودہ سو سال بعد کے سید آدل رضا کے چہرے کا یہ عالم ہے تو سالے چودہ سو سال کے کربنا والے غزین کے چہرے کا عالم کیا رہا ہوگا خوش ہو جائیں خوش ہو جائیں حضور کے چہرے کی زیارت کریں اور طلب کر کے ایک بار بول دیں سبحان اللہ ایک شیر پڑتا اس نے دل سے خیالِ گنبدِ خضرہ نہ جائے گا علماء اکرام کی دعاوں کا سہارہ لکھر کے شیر پڑتا ہے دل سے خیالِ گنبدِ خضرہ نہ جائے گا دل سے خیالِ گنبدِ خضرہ نہ جائے گا بول لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا اور طلب کر بولیں سبحان اللہ دل سے خیالِ گنبدِ خضرہ نہ جائے گا دل سے خیالِ گنبدِ خضرہ نہ جائے گا بول لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا آلِ نبی کا دیتا ہوں اس لیے باستہ دن جس کے مستفاہ کو منایا نہ جائے گا آلِ نبی کا دیتا ہوں اس لیے باستہ آلِ نبی کا دیتا ہوں اس لیے باستہ بن جس کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا اور میں دے چکا ہوں اور میں دے چکا ہوں غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ بوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا میں دے چکا ہوں غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ بوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا بات صادات کی آئی بات سیدی کی آئی تو حیدر آباد کے ایک شاعر نے کہا کہ جو عدب کرتا نہیں سیدیا جو عدب کرتا نہیں سیدوں کا دوستو التجا ہے اس کو محفل میں بلانا چھوڑ دے جو عدب کرتا نہیں سیدوں کا دوستو التجا ہے اس کو محفل میں بلانا چھوڑ دے اس کو محفل میں بلانا چھوڑ دے بغز جس کے دل میں ہے آل نبی کا اے قدیر اس سے کہتو خلد کے سپنے سجانا چھوڑ دے کیا مقام ہے آلِ رسیل کا ذرا بول دیں محبت سے سبحان اللہ آنچی آواز میں بول دیں سبحان اللہ کیا مقام ہے آلِ رسیل کا ہر تاجور غلام ہے آلِ رسیل کا کیا مقام ہے آلِ رسول کا ہر تاجور غلام ہے آلِ رسول کا تو کاندھے پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا ہمیں دل تو ماہرام ہے آلِ رسول کا تو کاندھے پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا تو کاندھے پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا دل تو ماہرام ہے آلِ رسول کا دل تو ماہرام ہے آلِ رسول کا ہمراہ تاجور پریادا اور پہترام کے ساتھ میں ہندوستان کا ایک بہت ہی خوبصورت خطیب آلِ نبی اولادِ علی کی صورت میں الحمدللہ جن کی آمد ہوئی نے آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حضور سید آدل میاں صاحب قبلہ کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں غالباً ایک بچ گیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مائک میاں حضور کے قریب کر دیا جائے میاں حضور کے حوالے کر دیا جائے بس آپ سے یہ گزارش ہے کی خطیب اہلِ سنت خطیبِ آزمِ ہندوستان ناشرِ مسلکِ آلَ حضرت شہزادہِ حضور نحانِ ملن حضرتِ اللامہ شاہ حضور سید آدل میاں صاحب قبلہ دامت برقاتم العالیہ کا اپنے دو رو ہاتھوں کو تھا کر کے حضرت کا استقبال کر لیں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آلِ رسول کا استقبال کھڑے ہو کر کے کر لیں سب لوگ کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے ممبر شیف والے بیٹھے رہے بس آپ لوگ کھڑے ہو جائے ہاتھوں اٹھالے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت خائزانِ سرکارِ غوثِ آزم خائزانِ سرکارِ غوثِ آزم خائزانِ سرکارِ غریب نواز مسلکِ آلَ حضرت مسلکِ آلَ حضرت خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بیٹھ جائیں آپ حضرت